موسیقی موسیقی بارتی چیف آف ڈیفنس ٹاپ بپن راوت ہیلیکاپٹر حادثے میں حلاق بارتی فضائیہ نے بپن راوت کی حلاقت کی تصدیق کر دی موسیقی بارتی فضائیہ کے مطابق بارتی فضائیہ کے روسی ساکتہ ایم آئی سیونٹین وی فائیو ہیلیکاپٹر میں جنرل بپن راوت سمیت دس افراد اور عملے کے چار ارکان سوار تھے بارتی فضائیہ کا کہنا ہے کہ جنرل بپن راوت بارتی ریاست کامل نادو کے زلہ نیلا گھری میں واقعی ڈیفنس سروسس ٹاپ کالج میں ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ کوئی نور کے قریب ہلیکاپٹر کو حادثہ پیش آیا بارتی فضائیہ نے جنرل بپن راوت کی حلاقت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت کی حلاق ہو چکے ہیں جبکہ صرف ایک شخص کو زخمی حالت میں ریسکیو کیا گیا ہے بارتی فضائیہ کے مطابق زخمی ملنے والے شخص کی سناکھ بارتی فضائیہ کے گروپ کیپٹن ورون سنگھ کے نام سے ہوئی ہے جو ڈیفنس سروسس ٹاپ کالج ڈی ایس ایس سی کے ڈیریکٹنگ سٹاف تھے اس سے قبل بارتی فوج کے لیفٹینٹ جنرل ریٹائیڈ ایچ ایس پناگ نے ٹویٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ بارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت حادثے میں حلاق ہو چکے گئے بارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کے وزیر دفاع راجنات سنگھ جمرات کے روز پارلیمنٹ میں واقعے کے حوالے سے بیان دیں گے علاوہ عظیم بارتی ایر فورٹس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ جنرل بپن راوت بھارت کے آرمی چیف تائنات رکھے گئے اور اکتیس دسمبر دو ہزار انیس کو عہدے سے ریٹائیڈ ہوئے تھے بارتی وزیراعظم نے انہیں ملک کا پہلا چیف آف ڈیفنس مقرر کیا تھا دوسری جانب بارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت کی ہلیکاپٹر حادثے میں حلاقے کے بعد پاگ فوج کے سپہ سالار جنرل کمر جاوید بھاجوا نے افسوس کا اظہار کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بھابر افتخار کی طرف سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان میں بتایا گیا کہ چیرمن جان چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید بھاجوا نے تامل لادوں میں ہیلیکاپٹر حادثے کشگار ہونے والے بارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا گیا آرمی چیف کی زرست دارت کو کمانڈرز کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ عالمی اور غرتے کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ آرمی چیف کا سرحدوں کے سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اتمنان اور کمانڈرز کانفرنس کی سیل کوٹ واقعی کی مضمت تشدد پسندانان آناثر کے لیے تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا کانفرنس شرقہ کا یہ کہنا ہے ٹیکنالوجی پر منحصر مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار چیف نے کہا افغانستان کی صورتحال میں بہتری کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کی ضرورت ہے آرمی چیف نے کہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی طرف سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ویٹر پر جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی استدارت میں جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں عالمی اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران افغاز کی تربیت اور پیش آورانہ عمور پر اتمنان کا اظہار کیا گیا اس موقع پر آرمی چیف نے کسی بھی خطرے سے بچاؤ کے لیے مسلح فاج کو ہر وقت چوکس رہنے کا حکم دیا کور کمانڈرز جلاس کے دوران افغاز کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ ہمساہ ملک کی مسلسل حمایت اور بروقت عالمی انسانی امداد نہ صرف دوست ملک کے عام اور خوشحالی بلکہ خطے کی استحکام کے لیے ضروری ہے آرمی چیف نے فوج میں جا رہی تربیتی سرگرمیوں پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنالوجی پر منحصر مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا ازہد ضروری ہے اجلاس کے دوران اسکری قیادت نے سیال کوٹ میں پیش آنے والے ناہشگوار واقع کا نوٹس لیا گیا اور اعظم دورایا گیا کہ تشدد پسندانہ اور دہشت گردانہ اناثر کے لیے قطع تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا نصب العین ہے وزیراعظم نے کہا کہ خیبر پکتونہ میں دوسری بار کامیابی پر لوگ بہت حیران تھے عمران خان نے کہا کہ غربت کم ہونے پر صوبے میں دو تہائی اکسریت ملی خیبر پکتونہ میں ہر خاندان کو ہلتھ انچورنس دیں گے پاکستان دنیا میں سستہ ترین ملک ہے وزیراعظم نے کہا کہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں بھی ہلتھ کوریج نہیں احساس راشن ریایت پروگرام کی تقریب سے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا نصب العین ہے خیبر پکتونخواہ میں ہماری حکومت اتحادیوں کے ساتھ بنی دشت گردی سے خبر پکتونخواہ بہت زیادہ متاثر تھا ہمارے دور میں خبر پکتونخواہ میں غربت کم ہوئی دوسرے الیکشن میں تحریک انصاف کی کامیابی پر لوگوں کو بڑا تاجب ہوا خبر پکتونخواہ کے شعبہ سہت میں اصلاحات لائے کام کیا جب میں نے پاٹی پچی سال پہلے شروع کی تو ہمارا جو نصب العین تھا جو ہمارا منشور تب تھا اس میں بڑا واضح تھا کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے جو کہ پاکستان کی اوبجیکٹیو ریزولوشن میں جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے جب پاکستان کے اوپر جو اپنی وزن دی کہ یہ ملکیہ بنے گا تو انہوں نے کہا اسلامی فلاحی ریاست اور جب بھی مسلمان اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے تو وہ مدینہ کی ریاست ہوتی ہے وزیراعظم نے کہا کہ کرونا کے معاملے پر ہم نے دنیا سے ہٹ کر فیصلے کیے کرونا کے دوران لوگ ڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ کیا تنقید کی گئی کہ لوگ ڈاؤن نہ کرنے پر امران خاند کے خلاف مقدمہ درس کیا جائے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بھارتی معیشہ تبھی تک ریکاور نہیں کر رہی امران خاند کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا میں سستہ ترین ملک ہے دنیا کے امیر ترین ممالک میں بھی ہلتھ کوریج نہیں ہے سہت کارڈ غریب اور سفید پوش دونوں کے لیے ہے امران خاند کا کہنا تھا کہ گلگت بلکستان خیبر پختونخواہ کے ہر ظلے میں لوگوں کو سہت کارڈ ملے گا آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے بدنوان اداروں میں پولیس سریفرست عدلیہ کا دوسرا نمبر کرپشن میں ٹینڈر اور کنٹیکٹنگ سیکٹر تیسرے نمبر پر ہے بدنوان اداروں میں سہت چوتھے لینڈ ایڈمنیسٹیشن کا پانچوان نمبر ٹرانسپریسنسی انٹرنیشنل پاکستان نے کرپشن اور گورننس سے متعلق رپورٹ جاری کر دی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے بدنوان اداروں میں پولیس سریفرست عدلیہ کا دوسرا نمبر کرپشن میں ٹینڈر اور کنٹیکٹنگ سیکٹر تیسرے نمبر پر بدنوان اداروں میں سہت چوتھے لینڈ ایڈمنیسٹیشن کا پانچوان نمبر ٹرانسپریسنسی انٹرنیشنل پاکستان نے کرپشن اور گورننس سے متعلق رپورٹ جاری کر دی پاکستان میں کرپشن کا راج کونسا ادارہ بدنوانی میں آگے ہے اور کونسا پیچھے ٹرانسپریسنسی انٹرنیشنل پاکستان نے کرپشن اور گورننس سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ٹرانسپریسنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے کرپشن اور گورننس سے متعلق جاری کر دا ریکورٹ کے مطابق پاکستان میں بدنوان اداروں میں پولیس سرے فہرست عدلیہ دوسری ٹینڈر اور کانٹیکٹنگ سیکٹر پیسرے نمبر پر ہے سروے رپورٹ کے مطابق بدنوان اداروں میں سہت چوتھے لینڈ ایڈمنسٹریشن پانچ میں لوکل گورنن چھٹے تعلیم ساتھویں ٹیکسیشن آٹھویں اور انجیوز بدنوانی میں نمے نمبر پر ہیں ٹرانسپریسنسی انٹرنیشنل پاکستان سروے رپورٹ کے مطابق اکاون اشاریہ نو فیصد لوگوں کا خیال ہے کہ کمسور احتساب بدنوانی کی وجہ ہے انتیس اشاریہ تین فیصد لوگوں کی رائے کے مطابق کرپشن کی وجہ تاکتور لوگوں کی لالچ ہے اٹھارہ اشاریہ آٹھ فیصد لوگوں کا خیال ہے کہ کم تنخواہ بدنوانی کی بڑی وجہ ہے رپورٹ میں پچاسی اشاریہ چھ فیصد شہریوں نے وفاقی حکومت کی خود احتسابی کو غیر تسلی بخش قرار دیا سروے میں شہریوں نے کہا کہ سخترین سزائیں سزائے آفتہ کرپٹ افراد کو عوامی عہدے پر آنے کی مکمل پابندی کی ضرورت ہے مقامی حکومتوں کا نظام نہ ہونے سے بھی کرپشن میں اضافہ ہوا ٹرانسپریسی انٹرنیشنل کے سروے میں بانوے فیصد پاکستانیوں کی رائے میں گزوشتہ تین سال کے عرصے میں مہنگائی اور اشیاء کی قیمتیں سب سے زیادہ ہیں گورننس اور پبلک سیکٹر میں ناہلی کرپشن اور حکومتی امور میں مداقلت سے مہنگائی بڑی ہے سانہائی سیل کورٹ کی تحقیقات میں مزید پیش رہت پولیس نے آپ کی ہدایت پر پولیس کے چھاپے اب تک چونتیس مرکزی ملزمان پولیس کی گرفت میں آگئے ناز کی بے حرمتی کرنے والا زاکر سلمان بھی پولیس کے ہتھے چڑ گیا آٹھ ملزمان کا تیرہ روزہ جسمانی ریمان منظور ملزمان مزید تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے اکیس دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم سانہائی سیل کورٹ کی تحقیقات میں مزید پیش رہت ہوئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں پولیس نے مزید آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا سی سی ٹی وی فوٹیج اور موبائل کالز ڈیٹا کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا گیا وزیر پنجاب کی ہدایت پر پولیس کے چھاپے اب تک چونتیس مرکزی ملزمان پولیس کی گرفت میں آگئے ناز کی بے حرمتی کرنے والا زاکر سلمان بھی پولیس کے ہتھے چڑ گیا آٹھ ملزمان کتیرہ روزہ جسمانی ریمان منظور ملزمان مزید تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے اکیس دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دوسری جنیب آپ کو بتائیں کہ بلاول بوٹو کہتے ہیں آئی ایم سی ٹیل کی وضع سے عوام مشکل میں ہیں حکمتی پالیسیوں کا بوجہ عوام مہنگائی کی صورت میں اٹھا رکھے ہیں بلاول بوٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا ستنہ دسمبر کو ملک بھر میں گیس بوران پر احتجاج کا اعلان حکمت کا ہر سیاسی میدان میں جج کر مقابلہ کر رکھے ہیں ہاں اس ہے بلدیاتی انتہابات پیپلز پارٹی جیتے بلدیاتی نظام کے حوالے سے قانون سازی کی جا رکھی ہے نئے بلدیاتی نظام میں لوکل گارمنٹ کو زیادہ افتیارات ملیں گے جب تک یہ آئی ایم ایف ڈیل اسی طریقے سے چلتا رہے گا تب تک پاکستان کے عوام تکلیف میں ہی ہوں گے اور ہم پہ ذمہ داری ہیں کہ جو ان کے یہ غلط معاشی پولیسیز ہیں جن کی بوجھ عوام مہنگائی کی صورت میں اٹھا رہے ہیں ان کو ایکسپوز کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کی فرض ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہیں سترہ تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنے ڈسٹرکس وائز احتجاج کریں گے ہمارا جو گیس کا بہران ہے ہم حکومت وقت کا مقابلہ ہر سیاسی میدان میں چاہو بائی الیکشنز میں ہو چاہو پارلمانی سطح پہ ہو وہ ہم ڈٹ کے کر رہی ہیں رانا شمیم کا نام ابھی پی این ایل آئی پر رانا شمیم کا نام اس کے علم اٹھالنے کے لئے میٹنگ ہوگی شیخ رشید نے کہا کہ ملک و بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت اقدام کا فیصلہ کیا کہ نواز شریف پاکستان آنا چاہتے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں دستاویزات دیں گے شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن نے چار ماہ کا وقت کمپنی کی مشہوری کے لئے دیا پیڈیم سے درخواست کہتے ہیں اس کے وجہ تیس مارچ کو آئیں رانا شمیم کا نام ابھی پی این ایل آئی پر ہے رانا شمیم کا نام اسیل میں ڈالنے کے لئے میٹنگ ہوگی شیخ رشید کہتے ہیں ملک کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت اقدام کا فیصلہ کیا ہے شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف پاکستان آنا چاہتے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں دستاویزات دیں گے اپوزیشن نے چار ماہ کا وقت کمپنی کی مشہوری کے لئے دیا پیڈیم سے درخواست کہتے ہیں اس کے وجہ تیس مارچ کو آئیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رانا شمیم کا نام ابھی پی این ایل آئی پر ڈالا ہے ای سی ایل میں ڈالنے کے لئے میٹنگ ہوگی ملک کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت اقدام کا فیصلہ کیا ہے رانا شمیم کو ابھی صرف ہم نے اس کو پی این ایل میں ڈالا ہے کہیں یہ بھاگ نہ جائے اور باقی یہ ای سی ایل کے لئے میٹنگ ہوگی جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا جو ہمارے ملک کی بدنامی کا دنیا میں باعث بن رہے ہیں جو دنیا میں ہماری جگہ سائی ہو رہی ہے ان تمام لوگوں پر سختی سے ہاتھ ڈالا جائے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف پاکستان آنا چاہتی ہیں تو چوبیس گھنٹے میں دستاویزات دیں گے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے چار ماہ کا وقت کمپنی کی مشہوری کے لئے دیا ہے پی ڈی ایم سے درخواست ہے تیس کے بجائے تیس مارچ کو آئیں پی ڈی ایم نے کوئی اتفاق نہیں ایف آئی اے سے کہا ہے بڑے مگر مچھوں پر ہاتھ ڈالے ملک میں گوہران پیدا کرنے والوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا جو بہانہ بنا کے بیماری کا گیا ہے اس کو بھی چوبیس گھنٹے میں ہم ڈاکومنٹ دینے کے لئے دیار ہیں اگر وہ پاکستان آنا چاہیں ہم ان کے لئے بھی یہ آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان آنا چاہیں تو نواز شریف صاحب آپ کو بھی چوبیس گھنٹے میں ہم ڈاکومنٹ آپ کے گھر پچا سکتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں یہ کمپنی کی مشہوری کے لئے انہوں نے چار مہینے کا ٹائم دیا ہے کوئی ان کا اتفاق نہیں ہے میں پی ڈی ایم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تئیس مارچ کی بجائے تیس مارچ کو آئیں پی میں نے ایف آئی اے کی میٹنگ کر کے آ رہا ہوں میں نے ان کو کہا کہ یہ غریب ڈنٹر پینٹر اور مکینک اور ان بچاروں پر ہاتھ نہ ڈالیں یہ پچاس سو ڈالر چینج کرنے والے پر ہاتھ نہ ڈالیں بڑے مگر مشہور پر ہاتھ ڈالیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں اوبرسیز پاکستانیوں کی تعداد ایک کروڑ ہے اوبرسیز پاکستانی اپوزیشن والوں سے ناراض ہیں اوبرسیز پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں گے احتصاب عدالت نے چاری پینک اکاؤنٹس کیس میں وزیرالہ سنیند مراد علی شاہ سمید دیگر ملزمان پر فرد جرمائیت کرنے کی کاروائی ایک بار پھر معاخر کر دی اسلام آباد کی احتصاب عدالت کے جلس سید اسکر علی نے نوری آباد پاور پلان کی ٹھیکے میں بے زاب کیوں اور منی لانڈرنگ کے جالے بینک اکاؤنٹس کیس کی سمات کی وزیرالہ سنیند مراد علی شاہ اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے عدالت کو بتایا گیا کہ شریک ملزم آگا واسف کی کیس میں ریکارڈ اسلام آباد ہائی کوٹ نے طلب کیا تھا جو واپس نہیں آیا عدالت نے کیس کا ریکارڈ اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہونے کے باعث سمات گیارہ جنوری تک ملتوی کر دی دوران سمات نیب نے شریک ملزم محمد علی کو استحاری قرار دینے کے بعد جائدات ضبط کی کی کاروائی شروع کرنے کی استعداقی جس پر عدالت نے نیب کو ملزم محمد علی کے اساسوں کی تفصیلات فرام کرنے کی ہدایت کر دی مزید غبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے موسیقی 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 سید غنی نے ایمکی ایم پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بجلی گیس اور پیٹرول مہنگاہ ہونے پر ایمکی ایم کی آواز نہیں نکلتی تاہم نئے بلدیاتی ترمیمی بل پر اعتجاز کر رہے ہیں کراچی میں لگائے گے بینرز محبت کا پرچار نہیں کر رہے جو صورتحال ہے کہ گھروں میں لوگ ناشتہ نہیں بنا سکتے ہیں بچے سکول نہیں جا سکتے ہیں آپ موسم تھوڑا تھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے تو گرم پانی نہیں ملتا آپ کو گیزر یہ صورتحال اگر رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لکنیوں کا اور پتھروں کا زمانہ بہت جلد کراچی میں بھی آ جائے گا اور ہمیں پھر لکنیوں اور کوئلے کے اوپر جو اشارت اپنا کھانا بنانا پڑے گا یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو صوبہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے پاک بہریہ کا زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل فائر کرنے کا مظاہرہ نیول چیف ایٹمیرل انجد خان نیازی نے مشاہدہ کیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق میزائلوں نے کامیابی سے عداف کو نشانہ بنایا کامیاب میزائل فائرنگ پاک بہریہ کی آپریشنل صلاحیتوں کا موبول تصویت ہے پاک بہریہ کسی بھی جاریت کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے پاک بہریہ کے ائر ڈیفنس یونٹ نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی کامیاب ترجمان پاک بہریہ کے مطابق فائر کیے گئے میزائلوں نے کامیابی سے اپنے عداف کو نشانہ بنایا میزائل فائرنگ کا شاندار مظاہرہ پاک بہریہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور ہر بھی تیاریوں کا موبول تصویت ہے چیف آب دی نیول سٹارف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے کہا کہ پاک بہریہ کسی بھی قسم کی جاریت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے امیر البہر نے پاک بہریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمینات کا اظہار کیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں قابض بھارتی فوجوں نے ریاستی دہشتگردی کی کاروائی کے دوران تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میریہ سروس کے مطابق بھارتی فوجوں نے نوجوانوں کو نزلہ کی علاقے چکچولان میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا فوجوں نے بھاری ہتھیاروں اور کیمی اے آئی مہاد کا استعمال کرتے ہوئے علاقے میں ایک ریاستی مکان کو بھی تباہ کر دیا آخری اطلاعاتہ کی علاقے میں بھارتی فوج کا آپریشن جاری تھا دنی اسناق قابض انتظامین علاقے میں انٹرنیٹ سروس بھی معاتل کر دی ذراعہ بلا کے نمائندوں کو آپریشن کورج سے روک دیا گیا سپریم کورٹ نے برطرف سرکاری ملازمین بحالی کیس میں آرڈیننس اور ایٹ کے تحت بحالی ملازمین کی فرشتیں طلب کر لی ہیں سولہ ہزار برطرف سرکاری ملازمین کی بحالی کی کیس کی سماعت ہوئی جسٹس عمر اطا بنجال کی سروائی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عدالتی فیصلے کے خلاف گیارہ برس بعد برطرف ملازمین کو بحال کیا گیا کیا پارلمنٹ عدالتی فیصلے کے خلاف قانون سازی کر سکتی ہے برطرف ملازمین کے وکیل لطیف کوسا نے کہا کہ عوام کی سنوائی سیاستدان کرتے ہیں جج نہیں پارلمنٹ کا کام عوام کی نفس پہچان کر قانون سازی کرنا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ایکٹ آف پارلمنٹ کے ذریعے عدلیہ کی آزادی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی لطیف کوسا نے کہا کہ پارلمنٹ سپریم ہے وہ ایسا کر سکتی ہے روزگار بنیادی حق ہے کوئی کسی سے روزگار نہیں چین سکتا ہم نے تو جج بھی بحال کیے جسٹس عمرت آبندیال نے کہا کہ ایکٹ اور آرڈیننس سے بحال ہونے والے افراد علاگ ہیں عدالت نے ایٹرنی جنرل سے آرڈیننس اور ایکٹ آف پارلمنٹ کی تحت بحال ملازمین کی فرشتیں طلب کرتے ہوئے سماعت کل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی عدالت میں کل آرڈیننس کے تحت بحال ہونے والے ملازمین کے وقلہ دلائل دیں گے روٹی یا کسوٹی قیمتوں میں مزید اضافہ لاہور میں ران نان روٹی اسوسییشن نے قیمتوں میں اضافہ اعلان کر دیا عدوار سے نان اچھارہ روٹی بارہ روپے کی ملے گی نان روٹی اسوسییشن کا یہ بتانا ہے دو سے تین ماہ ہو گئے پیسے ہوئے تندور مالک مکروض ہو گئے ہیں افتاب گل کا کہنا ہے عوام کو ریلیف تندور مالکان نہیں حکومت دیتی ہے خود ساکتہ قیمتیں نہیں بڑھائی جا سکتے ہیں دی سی عمر شیف چٹہ کا کہنا ہے تندور مالکان رابطہ کریں مل کر حال نکالتے ہیں دی سی نے یہ کہا ہے باکستان تحریک انصاف کی حکومت اسلام آباد میں پلاسٹک سے مل کی پہلی سڑک بنا دی ہے وزیر ممکہ دورائے موسمیاتی تبدیلی زرطان کل نے پلاسٹک سے بننے والی پہلی سڑک کی تصاویر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کی ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں پلاسٹک سے مل کی پہلی سڑک بنائی گئی ہے یہ سڑک 18 سے 10 ٹن استعمال شدہ پلاسٹک سے تعمیر کی گئی ہے پلاسٹک کی پہلی سڑک اسلام آباد کے اطا ترکہ وینیو پر بنائی گئی ہے دوسری جانی باپ کو بتائیں گے کرونا وارش سے نو افراد جہاں باق ہو گئے جس کے بعد اموہ کی تعداد 28,793 میں ہو گئی پاہستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,87,703 ہو گئی ملک میں کرونا کے وار جاری امواد کا سلسلہ تھن نہ سکا اینٹیو سی کے مطابق کرونا وارس نے مزید نو افراد کی جان لے لی نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 310 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پاہستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,87,703 ہو گئی مصبت کیسز کی شرح صفر اشاریہ 7 ایک فیصد ریکارڈ کی گئی انسیو سی کے مطابق پنجاب میں 4,43,610 سندھ میں 4,77,119 خبر پختونخواہ میں 1,83,471 بلوچستان میں 33,514 گلگت بلتستان میں 10,414 اسلام آباد میں 1,7,989 جبکہ آزاد کشمیر میں 34,586 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 2 کروڑتے اس لاکھ 38,650 افراد کی ٹیس کیے گئے مزرشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43,503 نئے ٹیس کیے گئے اب تک 12,47,666 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ اس 883 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے امریکی صدر جو بائیدن اور ان کے روسی ہم انصفیل آدمی پیوٹن کے درمیان ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ ہوا جس میں دو طرفہ امور زیر بیس آئے ہیں روسی میڈیا کے مطابق دو گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی ویرچیل سمٹ میں روس اور امریکہ کی کشیرگی زیر بیس آئی سے پہلے امریکہ, جرمنی, فرانس اور برطانیہ نے روس اور یوکرائن کو کشیرگی کم کرنے پر زور دیا تھا ماسکوں کا کہنا تھا کہ وہ یوکرائن پر فوج کشیرگی کا ارادہ نہیں رکھتا واضح ہے کہ یوکرائن کے ماس پر برطی کشیرگی سے متعلق گزش تھا ہفتے امریکہ اور روس کے وزرہ خارجہ کی سویڈن میں ملاقات ہوئی تھی جس میں دھمکیوں کے تبادلے کے ساتھ ساتھ سفارتکاری کے ذریعے معاملہ حل کرنے پر بھی زور دیا گیا تھا امریکی وزرہ خارجہ انٹونی بلنکن نے روسی امن سب کو یوکرائن کے خلاف جاریت پر برپور جواب کا پیغام دیا تھا جبکہ روسی وزرہ خارجہ سرگری لاروف نے واشنگٹن سے زمانہ طلب کی تھی کہ وہ مرشلہ کی جانب نیٹو کے توصیح پسندانہ آزائم کو روکے شامل کریں گے کاروباری خبریں اشیائی ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے ساٹھ کرو اور تیس لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی اشیائی ترکیاتی بینک کے جاری علامیے کے مطابق بینک نے پاکستان کے لیے کرس کی مد میں ساٹھ کروڑ ڈالر جبکہ تیس لاکھ ڈالر گرانٹ کی منظوری دے دی ہے یہ رقم احساس پروگرام کے تحت تعلیم و صحت کے مختلف پروگراموں پر خرچ کی جائے گی سونے کی فیٹولہ قیمت میں مزید تین سو روپے کا اضافہ کر دیا گیا سنسرافہ اسوسییشن کے مطابق سونے کی فیٹولہ قیمت میں تین سو روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد سونے کی فیٹولہ نئی قیمت ایک لاکھ چوبیس ہزار تین سو روپے ہو گئی ہے